السلام علیکم ورحمت اللہ نماز میں یہ تین غلطیاں اکثر و بیشتر حضرات سے عموماً سرزد ہوتی رہتی ہیں جو کہ بلکل ہی نامناسب بات ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کے واقع ہو جانے سے نماز ہی نہیں ہوتی نماز اور طہارت کے مسائل ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ نماز اور طہارت کے جو ضروری مسائل ہیں یہ ہر مسلمان بین بائی کو یاد ہونے چاہیے اسی زمرے میں ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زیشان ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمتن کہ دینی ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے اور نماز سب سے افضل عبادت ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی اس لیے طہارت اور نماز کے جو ضروری مسائل ہیں یہ ہر مسلمان کو سیکھنے چاہیے آج ہم جن مسائل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو اکثر و بیشتر خواتین و حضرات کے ساتھ نماز میں پیش آتے رہتے ہیں یہ وہ ٹھوس غلطیاں ہیں کہ جن کے سرزد ہو جانے سے نماز ہی نہیں ہوتی تو وہ کون کون سی غلطیاں ہیں پہلی غلطی تو یہ کی جاتی ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے اب بعض لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ لفظ ہے اللہ اکبر لیکن بعض لوگ اللہ اکبر لفظ اللہ سے پہلے کھڑے زبر پڑھ دیتے ہیں اب اگر کوئی اس طرح پڑھے گا تو اس کی نماز ہی شروع نہ ہوگی کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہیں کہی جب تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہ ہوئی تو نماز کیسے ہوگی اور اسی طرح اگر کسی نے اللہ اکبر میں لفظ اللہ تو صحیح پڑھ لیا لیکن اللہ اکبر پڑھ لیا یعنی اکبر کے حمزہ پر کھڑا زبر پڑھ لیا تو بھی نماز درست نہ ہوگی اور اسی طرح تیسری غلطی یہ ہے کہ اللہ اکبر کو اللہ اکبر پڑھ لیا یعنی با کے بعد علف پڑھ لیا با کو علف کے ساتھ کھینچ دیا تو اب بھی اس کی نماز درست نہ ہوگی یعنی اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی اگر تکبیر تحریمہ میں غلطی کر کے نماز شروع کریں گے تو وہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی تو تکبیر تحریمہ کا تلفز گیا ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اللہ اکبر یعنی اس میں لفظ اللہ کی لام پر صرف ایک کھڑا زبر ہے اللہ اکبر اس طرح پڑھنا ہے لیکن بعض لوگ اللہ اکبر کچھ اللہ اکبر اور کئی اللہ اکبر پڑھ کر نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو یہ غلط تلفز ہے اگر تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی کریں گے تو نماز ہی سیرے سے شروع نہ ہوگی ایسے قیام رکوع و سجود تو کرتے رہیں گے لیکن نماز کا ثواب نہیں پائیں گے دوسری بات جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح ہے سبحان رب العظیم لیکن بعض لوگ اسی غلطی سے سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں ربیل کی جگہ ربیل پڑھتے ہیں اسی طرح ربیل عظیم غوا کی جگہ زا پڑھتے ہیں اور بعض لوگ تو جیم پڑھ دیتے ہیں سبحان رب العظیم تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اس کی وجہ سے بھی نماز نہ ہوگی اگر کسی نے سبحان رب العظیم کو سبحان رب العظیم یا سبحان رب العظیم پڑھ لیا تو اس کی نماز نہ ہوگی اس لئے فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حرف زوا یہ صحیح ادا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ جب تک یہ حرف اسے صحیح طریقے سے یاد نہ ہو تو اس وقت تک وہ رقوع کی تسبیح میں اس طرح پڑھے سبحان رب العظیم یعنی عظیم کی جگہ وہ قریم پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس لئے اس غلطی کو بھی درست کرنا ضروری ہے بہت سارے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں یعنی چالیس چالیس پچاس پچاس سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے لیکن تسبیح پھر بھی غلط پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم تو صحیح تلفز کیا ہے وہ ہے سبحان رب العظیم اس لئے جب تک یہ لفظ درست نہیں ہو پاتا تو تب تک اپنی نمازوں میں سبحان رب الکریم پڑھیں یہ تھی دوسری غلطی کہ جس کے واقعے ہو جانے سے نماز درست نہیں ہوتی اب تیسری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان رب الاعلا لیکن بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلا سبحان رب العلا رب العلا تو یہ غلط ہے سبحان رب الاعلا رب الاعلا سجدے کی تسبیحی کا تلفز اس طرح کریں بعض لوگ اس کے تلفز میں بھی غلطی کرتے ہیں جو کہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کو درست کریں تکویر تعریمہ میں اگر اس طرح پڑھیں گے تو نماز ہی نہ ہوگی اور رکو میں سبحان رب العظیم اگر سبحان رب العظیم اس طرح پڑھا تو یہ درست نہیں ہوگا ہاں اگر سبحان رب العظیم صحیح نہیں پڑھ سکتے تو پھر سبحان رب کریم پڑھیں اور اسی طرح سجدے میں سبحان رب الاعلا یہ پڑھیں گے اس کو سبحان رب الاعلا رب الاعلا پڑھنا یہ غلط ہے اس طرح پڑھیں گے تو نماز درست نہ ہوگی تو یہ کوئی بڑی مشکل باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک عقل سلیم اور سمجھو شعور رکھنے والے افراد کے لئے تو تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے سب غلطیاں درست ہو جائیں گی آپ خود بھی ان کی تصحیح کریں اپنے اہل خانہ دوست احباب کی بھی درستگی کروائیں اللہ کریم دونوں جہانوں کی سرفرازیاں آتا فرمائے گا امید ہے ہماری یہ گفتگو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے